یہ دیکھیں۔ اسے کٹے ہیں۔ مدینہ کی مجھلی بھائی ایسے بنتی ہے۔ کٹ لگا کے وہ گئی۔ دیکھیں۔ یہ پورے پیجز وغیرہ رکھے ہیں۔ قرآن کے پیپر یہاں پر دیکھیں نیچے سارا کام ہو رہا ہے۔ یہاں سے پیجز آگے جا رہے ہیں۔ وہ پوری تلتیب لگا رہے ہیں۔ بیش میں دھگٹ آ رہے ہیں۔ اس طرح پورے قرآن رکھے ہیں جو دیکھیں۔ اس کا ترجم ہے۔ اسلام علیکم صبح بخیر۔ ابھی میں مدینہ میں ہوں۔ ابھی ہمارے ایک خاص دوست ہیں۔ ان کے پاس میں جا رہا ہوں۔ ہم نے پوری تلتیب لیا تھا۔ وہ کھولتے ہیں اور اس کو ٹرائی کرتے ہیں۔ یہ احمد پوری تلتیب لیا ہے۔ یہ احمد پوری تلتیب لیا ہے۔ دیکھیں صبح صبح ہی انبوکسنگ شروع ہو رہی ہے۔ کیا کریں؟ یہ احمد پوری تلتیب لیا ہے۔ واہ۔ جبردست۔ پہلہ میں پوری تلتیب لیا ہے۔ میں نے اپنی ایک ایجیز کو گفت دیا تھا۔ اس لیے آج یہ کھولنا پڑا ہے۔ صبح صبح کیونکہ اس سے خوشبو لگا کے جانا ہے۔ یہ خوشبو لگا ہے۔ بہت خوشبو لگچری۔ کمیلئی۔ کیونکہ اس میں لیڈر کا بھی ہوا ہے۔ لیڈر اود کے ساتھ بہت خوشبو لگا ہے۔ اور صبح صبح آپ کو پتا ہے ہماری فیوریٹ جگہ سوک تباکھا کھانا جہاں وہ جگہ ہماری فیوریٹ اور یہاں سے ہم لوگ لیں گے دودھ یہ دودھ کی دکان ہے یہاں پر تازہ دودھ اچھا یہ دودھ تھا یہ تازہ ہوتا ہے اور آپ ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میٹھے کی جگہ پہ آپ ہمیں شہد ڈال کے دیں تو پھر وہ لوگ آپ کو شہد ڈال کے دیتے ہیں میٹھے کی جگہ پہ تو یہ بڑا زوازہ سکام ہو جاتا ہے آج پتا ہے آپ کو جو سعودی عربیہ میں سب سے ٹریڈیشنل ناشتہ ہوتا ہے وہ والا دکھایا ہے میں نے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہاں بھر تو وہ یہی ناشتہ ہوتا تھا بھائی دودھ اور دودھ میں بریڈ ڈال کے اس کو مطلب بریڈ کو دودھ میں بھگو کے پھر انہوں نے کھانا تو یہی چیز ہمیں یہاں پر دودھ والی دکان پر بھی نظر آ رہی تھی اور ساتھ میں بریڈ بریڈ جو ہے نا اس میں ڈال کے بال میں مزے سے کھاتے ہیں اس ٹائم پہ ہم لوگ مجمع الفرآن لطباع یعنی کہ جہاں پر قرآن پاک پرنٹ کرتے ہیں وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو ہمارے مہمان تھے ان سے ملاقات کی تھی ڈاکٹر زیشان عثمانی صاحب ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے اس کے بارے میں تھوڑی در بات بتاتا ہوں یہاں پہ بھائی دیکھیں قرآن پاک جہاں پر پرنٹ ہوتا ہے وہ آریا آپ کو دیکھاتے ہیں یہاں پہ بھائی دیکھیں قرآن گیلری اسٹارٹ ہو گئی آپ یہاں سے قرآن پاک دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا قرآن پاک ہے اور یہ دیکھیں سپیشل قرآن مصحف الفاخر پریمیم جلد والے اور یہ بھی خاص ہیں یہ المصحف الممتاز عربی میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں مختلف ڈیزائنز ہیں ان کے باہر سے یہ پرانے ڈیزائنیں ہمیں یاد ہے جب پہلے شروع میں مسجد الحرام میں اس طرح رکھتے ہوئے کرتے تھے اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے قرآن ہیں ایک ایک پارے والے اس طرح پورے قرآن رکھے ہیں جو دیفرنٹ لینگویج میں ہیں یہ دیکھیں کورین لینگویج میں اس کا ترجمہ ہے یہ اوپر انڈونیشن لینگویج میں ترجمہ ہے جیپنیس لینگویج میں بہت ساری لینگویج میں ہیں یہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے یہ ان کے لئے ہیں وہ یہاں برنا ہاتھ لگا کے محسوس کر کے پڑھتے ہیں یہ ان کے انشر فی القرآات العشر یہ اس میں قرآات والے مساحق ہیں یہاں بر یہاں بر دیکھیں نیچے سارا کام ہو رہا ہے یہ اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں یہاں سے پیجز آگے جا رہے ہیں وہ وہاں پر پیجز کی پوری تلتیب لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر کافی سارے پیپر رکھے ہوئے ہیں جو پرانے پاک میں استعمال ہوتے ہیں پرنٹ کرنے کے لئے یہ سارا کام چل رہا ہے آگے جہاں پر پرنٹ ہو رہا ہے وہ دوسری جگہ ہوگی وہاں پر تیکھیں فیسیلیٹیز لگی ہوئی ہیں تو کافی پرفیشنل اور ہیوی کام ہیں ماشاءاللہ اور یہ بہت ہی پریمیم کالیٹی پیپر جو یہاں پر استعمال کرتے ہیں یہ یلو والا یہ وائٹ پیپر اس طرف بھی پڑا ہوئا ہے لیکن یہ دوسرا ہوگا کتب یا ایک جز کے لئے ایک پارے کے لئے ہوگا تو آگے پورا کام چل رہا ہے ماشاءاللہ اٹھ بجے فیکٹری کلی ہے تو یہاں پر انہوں نے لوگوں پر انٹر کرنا شروع کر دیا دیکھیں بھائی یہاں سے پھر قرآن پاک جو ہے نو قرآن پاک کا ایک نسخہ آپ کو دیتے ہیں ماشاءاللہ سبارکاللہ یہ دیکھیں بھائی یہ اسٹیکر بھی دیا ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم کیا بات حدیث ہے نا؟ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سیکھا ہے یہ یہاں پر جنابِ اللہ سٹور ہے اور یہاں سے قرآن پاک اگر کسی نے قرآن پاک نسخہ خریدنا ہے تو وہ یہاں سے خرید سکتا ہے یہ بھائی یہاں پر سکرین ہے ریڈنگ کے لئے یہاں پر آپ کے لئے کر کر جب آپ بہار آتے ہیں دیکھیں یہ رش جاری ہے یہاں پر اور یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹور یا کینٹین ٹائپ بنے جس میں آپ کو جائے نماز وغیرہ یہاں پر مل جاتی ہے اور اس طرح کے چھوٹے موٹے توفیں اگر آپ لینا چاہیں توب ہے یہاں پر ان کے پاس رومال وغیرہ تو نورملی جیسے باہر بزاروں میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں وہ یہاں پر ملتی ہیں چلیں جی ویزٹ کر کے آگے ہم لوگ یہاں پر جہاں پر قرآن پاک پرنٹ کرتے ہیں اس کا نام ہے عربی میں مجمع الملک فہد لطبعات المصحف اور انگلیش میں کیا لکھا ہوا تھا اس کا کنگ فہد کلوریوس قرآن کمپلیکس جی تو ڈاکٹر صاحب کا آپ کو میں نے تعریف کروانا تھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا تعریف کریں وہ آپ زیادہ بہتر کروائیں گے میرا نام زیشان عثمانی ہے میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہوں اور یو ایس میں رہتا ہوں بالکل اور ڈاکٹر صاحب یو ٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں بے حد یعنی کہ آپ اپنی لائف چینج کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ اچھی جوب کریں اور غربت کی اور بے روزگاری کی جو ایک بہت بڑا امتحان ہے اس سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کی ویڈیوز کو اگر آپ میں کل بھی ایک میرا دوست میں ساتھ تھا تو میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کی آپ ایک سو ویڈیوز ضرور دیکھیں تو آپ سے بھی یہ میں ریکومنٹ کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کی جو آپ کو اچھی لگ ان کے چینل پر جائیں ایک سو ویڈیوز ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ضرور بدلاؤ آئے گا پوزیٹیو امپیکٹ ضرور ہو گئے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ہم نے اپنے 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 سی وی اپلوڈ کریں یا لنکین اپلوڈ کریں تو آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کہاں کھڑے ہیں وہ آپ کو اپنے اپنے ای کو ایک سور کر کے کریئر پاہ بتایا کہ آپ کے پاس آگے جوپ کرنے کے لئے آگے بڑھنے کے لئے انشاءاللہ شادہ موجود ہیں آپ میں سے اکثر لوگ مجھے جوپ کے لئے میسیج کرتے رہتے ہیں کہ سعوید یویے میں جوپ چاہیے تو ڈاکٹر صاحب کے چینل پر آپ کو بلکل آرام سے مل جائیں انشاءاللہ اور آگے ہماری فیورٹ جگہ مچھلی مارکٹ سوک تباقہ اور دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر اثر کے بعد بھی ٹھک ٹھاک گہمہ گہمی ہے ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہاں پر لینجنبی اللہ اب ہمارا ٹائم ہو گیا ہے کھانے کا اور ہمارے مہمان آرام فرما رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں فش بھائی نے بنائی ہے بڑی زبلدر کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی جان علی بھائی آپ کا نام علی ہے کیا بات ہے یہ علی بھائی نے مچھل بنائی ہے یہ ننصل ہے ماشاءاللہ یہ رہی ہے آپ کی بہت ہے یہ مچھلی مارکٹ ہے بھائی مدینہ کی غیر مدینہ کی بھائی بھائی خوبصورت ہے نائے تیل ڈالا ہوا ہے جیسے گھنے بلکل کالا نہیں ہوا بھی لکھ پہلے ہے کرسکتے ہیں اسے کھوڑے پھر لگا کے بھائی بھائی مدینہ کی مشریف ایسی بنتی ہے کیلے Guide کرسکتے جس ڈالی تین سیکنڈ میں مدینہ کی تکٹنگ میں جا کٹنگ بھی ہو گئی اور سارا کچھ ہو گیا واہ 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 کیا بات ہے واہ بہی واہ واہ بہی واہ یہ میری ہے اس کا تو موہ ہی کھل گیا ہے کہتا ہے پھوٹی کے موہ میں جانے والی زبردست آج کل بھائی چھوٹیاں ہیں اس کی وجہ سے ایسی گمیں گمیں یہاں پر مارک گیٹ میں آیا ہوں کیونکہ ہم لوگ نے ناشتہ بڑا لیٹ کیا ڈاکٹر ڈیشان عثمانی صاحب چلے گئے آرام کر میں لیں سر جی ہمارا آٹر آگیا کیا بات ہے آئی 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 واہ بہی واہ دیکھیں بھائی کیا خوبصورت پلیٹ انہوں نے بنا کے دیئی ہے جناب اعلا آپ اس طرح کے پرانے پرانے محول میں بیٹھ کے کھائیں آپ کو الگ ہی مزہ آنا ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہری میرچ بھائی کو پتا تھا پسند دیں مجھے یہ تہینہ 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 یہ نہیں یہ کھٹی ہوتی ہے یہ مرچ ہے یہ مرچ ہے یہ جٹنی لال والی لے ہیں تو میں نے کہا تہینہ لے ہیں تہینہ میرا فیوریٹ ہے اس میں ہوتا ہے اچاری ٹیسٹ ہوتا ہے ہم نے ہاتھ سے کھانا ہے اور اسٹارٹ مارتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے ہلکا ہلکا لیمن ڈالیں ماشاءاللہ یہ ہے جناب اعلا یہاں ہوہ 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 دیکھیں یہ ہم نے جو فیش لیہ ہے ناجی لہل ٹیسٹ نال کیلئی بہت خوبصورت مزیدار اور جب بھی تلو اس کا موں کھول جاتا ہے بہت شکریہ بھائی جان شکریہ شکریہ لیکن پہلے خالی فش کھانی چاہیے امریزنگ کابی عرصے بعد کھا چھاہ رہا ہوں ایک مہینہ تو ہوگیا اب لکہ دو مہینہ ہوگئا یہ ہے جناب اعلا چاوہوں کے ساتھ کھانے کا مزہ آنا ہے ہاتھ سے یہ بھی مزے کے ہوتے ہیں ان کو سیادیہ کہتے ہیں اور یہ وائٹ رائز ویسے ہی روزبیہ دربی میں کہتے ہیں اور تہینہ ہمیشہ میٹ کے ساتھ اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا جو ہے نوالا بن گیا ہے یہ پلیٹ بنی ہے ہماری اسی ریال کے سی ریال بڑھنے پڑیں گے بھائی اتنی پلیٹ دو بندوں کے لئے یہ کھانا کافی ہے لیکن میں دو بندوں کی جتنا کھاتا ہوں اس لئے میں نے ایکسرم اب آیا سمجھا کرو یہ دیکھیں نا اوپر سے تو بالکل کریسپ ہے دیکھیں اوپر سے اس کا سٹرکچر کیسا ہے بالکل کریسپ اور اندر سے ایک دم نرم اور دیکھیں اس کی پتیاں کیسے بنکے نہیں کر رہی ہیں تو یہ ہائی لیول کے ہائی کوالیٹی کی فش ہے اس کو شعور کہتے ہیں دیکھیں کیسے اس کی پتیاں نہیں کریں اور نرم ایک دم فوم کی درہ نرم یا فوم سے بھی زیادہ دیکھیں بھائی رش کتنا زبردست ہے مسجد النبی میں اس ٹائم پہ ماشاءاللہ دیکھیں مغرب کے فوران بار کا ٹائم ہے ایک دم رمضان جیسا رش ہوا ہوا ہے آج کل اتنا زیادہ رش ہے اور مجھے نماز سے پہلے پارکنگ نہیں ملی یہاں پر مسجد النبی کے نیچے پارکنگ کھل ہو گئی اس لئے مغرب کی نماز باہر پڑھنی پڑھی اور نماز پڑھ کے ابھی میں ادھر رہا ہوں انشاءاللہ عشاء کی نماز ادھر پڑھنا آج کل موسم اتنا اچھا ہے دیکھیں کس طریقے سے ماشاءاللہ یہاں پر زوار مسجد النبی کے یہاں پر اس خوبصورت موسم میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور رش بھی ٹھیک تھا اس ٹائم پہ ہم لوگ مسجد بلال کے پاس پہنچ چکے ہیں اور مسجد بلال کے نیچے آپ کو پتہیں یہاں پر پوری مارکیٹ ہے عشاء کی نماز پڑھ کے ہم لوگ مسجد النبی سے آفیس آئیں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر سونے کی دکانیں ہیں ہم لوگوں نے سونے کی تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے اور خاص طور پر یہاں پر آبائی کی شاپنگ کرنی ہے یہ دیکھیں بھائی یہاں پر کئی قسم کے لاغٹ ملتے ہیں آپ کو سونے میں کعبہ کے بنے ہوئے ہیں اور اس طرف مکہ مدینہ دونوں بنے ہوئے ہیں یہ بھائی پانچ ہزار چار سو پینسٹھ کا ہے اور یہ ہے ایک ہزار پچاسی ریال کا اور یہ ہے نو سو پچاس ریال اور یہ ہے بارہ سو ریال کے لاغٹ تو یہ پرائیسیز ہیں یہاں پر دو سو بیس ریال سے تقریباً انہوں نے ایک گرام لگایا ہے ایک اس گرام لگایا ہے ایک اس گرام لگایا ہے موسیقی 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 موسیقی